اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بھئی سب سے پہلے آپ لوگ کو پتا ہے آج بارہ ربیل اول ہے اور بارہ ربیل اول کو ہمارے پیارے نبی خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو آج کے دن آپ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پاک پڑھنا ہے سو جیسے ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لو اس کے بعد آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دینا ہے اور اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا ٹیکنو سپارک 34 جی کو بیسیکلی اس کا جو ایکچول ڈیزائن ہے سپیسیفیکیشن ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے جو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹیکنو سپارک 34 جی جو ہے وہ ٹیکنو سپارک 20 کی نسبت اپگریڈ بھی کیا گیا ہے ڈیزائن کے اندر کچھ نیا کیا گیا ہے سارا کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں میک شور آپ لوگوں نے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے بڑھ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے نامے رہان میں اس طرح کا انٹرسٹنگ کونٹینٹ بناتا رہتا ہوں تو اسی بات پر آپ لوگوں کو لائک کر کے موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کا ایک لائک مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے ابھی کے بھی ویڈیو کو لائک کرو شیئر بھی کرنا ہے ایک اچھا سا کومنٹ بھی کرنا ہے اینڈ فرسٹ ہے مجھے چینل کے اوپر دیکھ رہے تو سبسکرائب کر لو کیونکہ آگے چل کے بہت ساری انبوکس آنے والی ہیں تو سبسکرائب کرنا تو آپ لوگ کا بنتا ہے تاکہ آپ لوگ کو نوٹیفکیشن مل جائے جیسے ہی میں انبوکسنگ ویڈیو اپلوڈ کروں سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکنو سپارک 34G کے ڈسپلے سے بیسکلی اس فون میں 6.7 8 انچز کے کائی پیس پینل ملتا ہے 1080P کی ریزولیشن ہے یعنی کہ فل ایس ڈی پلس کی ریزولیشن ہوگی ساتھ میں نائنٹی ہٹس کا ریفرش ایٹ ہوگا سینٹر پانچھول کے ساتھ 13 میگا پکسل کی سیلپی ملنے والی ہے اب میں خود کنفیوز ہو رہا تھا کیونکہ اون پیپر کہیں پر 720P مینشن کیا جا رہا ہے کہیں پر 1080P کو مینشن کیا جا رہا ہے بٹ یہاں پر میرا دماغ بھی تھوڑا سا کام کر گیا اگر یہاں پر 720P ڈسپلے ہوتا تو اس کے ساتھ 120hz کا ریفرش ایٹ ایٹ ڈیس ضرور ملنا تھا کیونکہ ٹیکنو سپاک 30C کے اندر بھی یہی سیم سینریو ہے 720P کے ساتھ آپ کو 120hz کا ریفرش ایٹ میرا ہے لیکن اگر یہاں پر 90hz کا ریفرش ایٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ فون فل ایچ ڈی ڈسپلے کے ساتھ آنے والا ہے دیفینیٹلی ڈسپلے کو اپگریٹ گیا گیا ہے ٹیکنو سپاک 20 سے ڈیزائن پر ڈسکس کرو تو بھائی ڈیزائن ہر کسی کی اپنی پرسنل چوئس ہے بٹ اس فون کا ڈیزائن مجھے بہت زرہ اچھا لگا آپ لوگو کیسے لگا آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں حال دور ڈیزائن کافی زرہ سیمیلر ہے بلکہ ویسا ہی ڈیزائن ہے جو آپ لوگو ٹیکنو سپاک 20 پرو پلاس میں مل چکے ہیں سیم ڈیزائن ویسا ہی پروائیڈ کیا گیا ہے بس چینجنگ یہ کی گئی ہے ٹیکنو سپاک 20 پرو پلاس کا جو بیک ڈیزائن ہے اس کی بیک پر جو سرکولر میڈول میں ایک بڑا سا کیامرہ میڈول ہے اس کی پلیسمنٹ تھوڑی سی سائٹ پر ہے اس کی پلیسمنٹ یعنی کہ ٹیکنو سپاک 30 پور جی کی جو پلیسمنٹ ہے کیامرہ میڈول کی وہ میڈل کے اندر کر دی گئی ہے آل دو بیک پر جو آپ لوگو شائنی سی پٹی ملتی ہے سائیڈ پر وہ آپ لوگو ملے گی یہ ملے گی برہر ڈیزائن اس فون کا کافی تگڑا ہے آپ لوگو کیسا لگا ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں one more thing اس سمارٹ فون کی بیک بھی پلاسٹک کی ہوگی فریم بھی پلاسٹک کا پروائیڈ کیا جائے گا ساتھ اس سمارٹ فون کی بیک پر ایک بڑا سر کیامرہ میڈول ملتا ہے جو کہ سرکولر شیم میں ہے جس میں ڈول کیامرہ کا سیٹ اپ پروائیڈ کیا گیا ہے 64 میگا پکسل کا مین سینسر ہے سیکنڈری ان کا کوئی خلائی سینسر دیکھنے کو ملے گا جس کو یہ اے آئی سینسر بھی کہتے ہیں مطلب کہ یہ اے آئی سینسر کہتے ہیں اور آپ لوگ سمارٹ فون کے بیک کیامرہ کی ہیلپ سے ایزیری ٹین اٹی پی میں ویڈیو بھی ریکوڈ کر پائیں گے اب کیامرہ کی کوالیٹی کیسی نکل کر آتی ہے انبوکسنگ کریں گے دین یہ چیز بھی ڈسکس کر لیں گے انڈویڈ ورزن کی بات پرو تو یہ فون آؤٹ آف دی باکس انڈویڈ 14 کے ساتھ آئے گا ساتھی یہاں پر ہائی ویس 14 بھی مل جائے گا جو ٹیکنو کا لیڈس یو آئی ہے اپ ڈیٹ کے حوالے سے یہاں پر ٹیکنو نے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں کی کہ بھئی اس فون کے اندر دو سال کی یا پھر ایک سال کی میجر انڈویڈ اپ ڈیٹ آئے گی باکی سیکیورٹی اپ ڈیٹ تو آتی رہتی ہیں لیکن میجر جو انڈویڈ اپ ڈیٹ ہے وہ اس فون میں ملیں گی یا پھر نہیں یہ ابھی کن فرم نہیں ہے جب آئے گا تب ہی ہمیں پتہ لگے گے کہ اس فون کے اندر وہ انڈویڈ اپ ڈیٹ ملیں گی یا پھر ٹیکنو کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ آتی ہے تب یہ چیز ہمیں پتہ لگے گی چپسٹ کی بات کرو تو بھئی چپسٹ is most important thing بسیکلی اس فون میں میری ڈیک ہیلیو جی نائنٹی ون الٹرا چپسٹ کو یوز کیا گیا ہے یہ سلائٹھنی بیٹر نکل کر آتا ہے میری ڈیک ہیلیو جی ایٹی ایٹ سے اور پرفومنس کے لحاظ سے ڈیسن ہونے والے ہیں اگر یہی چپسٹ پاکستان میں مطلب کہ اس چپسٹ کے ساتھ سمارٹن کو پاکستان میں اگر نوج کیا جاتا ہے تو اس کی پرائس لگوک 35 سے چالیس ہزار کے بیچ میں وہ سکتی ہے بٹ میرے حساب سے سمارٹن کی پرائس کام آنی چاہیے انڈر 35000 روپیز کی پرائس میں اگر یہ فون لانچ ہوتا ہے تو یہ ایک ون آب ڈی بیسٹ ڈیوائس ہوگی کیونکہ بھائی کمپیٹیشن میں آ جائے گا ریڈ می تھرٹین اس کے کمپیٹیشن میں یہ فون لانچ کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر بھی سیمیلر سپیسیفگیشن ہے اس کا کمپیریزن بہت جلدی کریں گے آپ لوگ کو آئیڈیا دے دوں گا کہ کونسا فون زیادہ بیٹر ہے کمپیٹیشن کریئٹ ہوگا اس فون کی پرائس اگر کم ہوتی ہے تو ریڈ می تھرٹین کی پرائس بھی کم کرنی پڑے گی شاومی کو باقی پرفومنس کے لحاظ سے یہ ایک نورمل چپ سٹ ہونے والا ہے زیادہ ہیوی ٹاسک آپ لوگ اس فون میں پرفوم نہیں کر پائیں گے اور اس فون میں ای ڈبل ایم سی فائپن ون والی سٹوری آتی ہے مطلب کہ ایک سے دو سال کے اندر یہ فون آپ لوگ کو سلو فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا میمری وینٹ کی بات کرو تو بھئی اس فون میں دو وینٹ ہو سکتے ہیں آٹھ جی بی ریم ایک سو ٹھائی جی بھی گیروں آٹھ جی بی ریم دو سو چھپن جی بھی گیروں ڈول سنگ کا سلوٹ بھی ہوگا ساتھ میں آپ لوگ کو ڈیڈیکیٹی ڈیس ڈی کارڈ کا سلوٹ بھی مل جائے گا سکینر کی بات پر تو سائیڈ ماؤنٹڈ ہوگا فیس آن لوگ کو آپشن بھی مل جائے گا لاسٹ میں بات ہو رہی ہے بیٹری کی تو بھئی یہ فون آئے گا فائیف تھوزن ایمیچ بیٹری ویٹ ٹائپ سی کنیکٹیویٹی ساتھ میں ابھی جو اون پیپر سپیسیفیکیشن ہے اس کے اندر یہ مینچن کیا جا رہا ہے اس فون میں ایٹین وارڈ کی فارچرنگ کا سپورٹ ہوگا اٹلیس تھرٹی تھری وارڈ کی فارچرنگ بھونی چاہیے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں باقی ڈیٹیل میں ہم اس کو تب ہی ایکسپلین کریں گے اس فون کو جب یہ فون پاکستان میں لوانچ ہوگا اور میں انچال اس کی انبوکسنگ کروں گا فردر آپ لوگ کو کوئی بھی کوشن آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کومنٹ میں آپ لوگ کو ریپلائے نہیں ملتا تو کائیلی بھائی انسٹاگرام پہ آکے فولو کر کے وہاں پر میسیج کریں میں آپ لوگ کو ہنڈر پرسنٹ ریپلائے کروں گا سو امید کرنا ہم گائز آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو بھئی ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو ایک اچھا سا کومنٹ کرو سبسکرائب کرو میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیوم تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ